پرانے شہر سے وابستہ تلگوزشن پارٹی کے ایک سینئر لیڈر علی مسخطی نے اب کانگریس پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی ہے جی ہاں یہ خبر سننے میں بہت ہی حیران کر دینے والی ہے مگر سچ ہے کیونکہ پچھلے کچھ وقت سے یہ افواد چل رہی تھی کہ علی مسخطی اے آئی ام آئی ام جوائن کرنے والے ہیں مگر اچھانک ان کا یہ اقدام سبی کے لیے سمجھ سے باہر بھی لگ رہا ہے اور پھر وہ کانگریس پارٹی جوائن کرتے ہوئے آل انڈیا کانگریس پارٹی کے پریسیڈنٹ ملکہ رجن کھرگے سے ملاخات کر کے کانگریس پارٹی کا کھنڈوہ اپنے گلے میں بھی ڈال لیا اس موقع پر ان کے ہمراہ تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کے پریسیڈنٹ و ملکہ آجگری کے ایم پی ایر ایویں ترڈی و دوسرے لیڈرز بھی موجود تھے کانگریس پارٹی سے وابستہ بڑے بڑے کھلاڑیوں کی ٹیم تلنگانہ اسٹریٹ میں ہونے والے اسمبلی الیکشن کی تیاریاں کرتے ہوئے اب نظاموں کے شعر حیدر آباد میں آ چکی ہے اس موقع پر ہی علی مسخطی نے کانگریس پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی ہے جس کے بعد اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا کانگریس پارٹی علی مسخطی کو چار منہ اسمبلی کانسٹرینسی سے اپنی پارٹی کا ایم مل ای امیدوار بناتی ہے یا نہیں یا پھر علی مسخطی بنا ایم مل ایلیکشن لڑے پارٹی میں رہ کر کام کریں گے اور پھر اگر تلنگانہ اسٹریٹ میں کانگریس پارٹی جیت جاتی ہے تو وہ نومینیٹڈ پوسٹ یعنی ایم مل سی عہدے پر فائز بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ علی مسخطی سابق میں دو بار چار منہ سے ٹی ڈی پی کے بینر پر ایم مل ایلیکشن لڑتے ہوئے ہار بھی چکے ہیں اس کے بعد چھے وہ پالٹکس میں ایک قدم خاموش بھی ہو گئے تھے اور پھر مجلس اتحاد المسلمین میں جوئن ہونے کے چرچے بھی چل رہے تھے اور پھر وہاں کے ان سے حالات بھی اچھے ہو گئے تھے مگر اس کے باوجود ان کے کانگریس پارٹی میں شامل ہونا سب کے لیے حیران کن بات بھی بن چکی ہے وہ اس لیے کہ علی مسخطی کے والد مرہوم ابراہیم بن عبداللہ مسخطی صاحب بھی مجلس اتحاد المسلمین کے سینئر لیڈر تھے یہ بات اور ہے کہ وہ بعد میں جوئنٹ سٹیٹ اندھر پردیش کے وقت چندروا بن ایڈو کی حکومت میں ٹی ڈی پی میں شامل ہو کر امیل سی عہدے پر فائد ہو گئے تھے اس لیے بھی علی مسخطی کا کہیں نہ کہیں سے تو امائیم سے رشتہ ضرور بنتا ہے اور پھر اب سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر علی مسخطی چار منار امیل لے الیکشن لڑتے بھی ہیں تو کیا مجلس اتحاد المسلمین جیسی ایک طاقتور جماعت کے امیدوار کو اورہائے پائیں گے یا نہیں اور ایک بات یہ بھی گشت کر رہی ہے کہ علی مسخطی کو سیاسی طور پر ٹائمنگلی کانگریز جوائن کروایا گیا ہوگا بعد الیکشن پھر سے وہ اپنی جماعت جوائن کر لے سکتے ہیں جس پر آپ سب کا کیا کہنا ہے کومنٹ باکس میں ضرور جواب دینا